ولی محمد پریتھوی کے سب سے وشالکائے ہاتھی تھے جو کہ آج سے قریب 11 یار سال پہلے گائب ہو گئے اصل میں یہ وہ ہی جیف تھے جو آئیس ایج کے ٹائم سے اس درطی پر مجود تھے لیکن آئیس ایج کے ختم ہونے سے یہ جانور بھی اس پلینٹ سے ہمیشہ کے لیے گائب ہو گئے جنہیں ہم چاہ کر بھی اصلیت میں نہیں دیکھ سکتے لیکن دوستو آپ جانتے ہیں کہ اتحاس کے اتنے بڑے ہاتھی گائب کیسے ہوئے اگر نہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں سن دو یار ساتھ میں ہوئی ایک ریسرچ میں بگیانکوں نے بتایا کہ جب میٹرویڈ اس درطی سے ٹکرایا تو ایک دم سے درطی کا تاب من بڑھنے لگا لیکن محمد تھنڈے تاب من میں ہی رہنے کے لیے پیدا ہوئے تھے اسی لیے اس کے شریر پر گنے بال ہوتے تھے لیکن دیرے دیرے گرمی اتنی بڑھنے لگی کہ محمد کو سروائی کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ تیج گرمی کے قارن پیڑ پودے نشت ہو چکے تھے اور انسانوں نے بھی محمد کا اندہ دون شکار کرنا شروع کر دیا تھا جس وجہ سے محمد اس درطی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گائب ہو گئے